پاکستانی لیٹس ڈراماز کی تمام اپ ڈیٹس داننے کے لیے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں اسلام علیکم ویورز ڈرامازیل بیٹی کی نیکس اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اکثر یہی والی قسط سونیا کے گردی گھومتے ہوئی نظر آ رہی تھی کیونکہ وہ ماں بنے والی تھی اور اسی وجہ سے ایک بار پھر دادی اپنا پہلے والا کھیل کھیلے گی پھر سے جینڈر پتا کروائے گی کہ اس کی کوک میں لڑکا ہے یا لڑکی اور اگر لڑکی ہوئی تو پھر سے وہ ہی سب کچھ دہرایا جائے گا لیکن سونیا کی حالت دیکھ کر پتا چل رہا ہے کہ ایک بار پھر سے وہ بیٹی جیسی رحمت کو تخلیق کرنے جا رہی تھی لیکن دادی اسے کہتی ہے کہ اس بار بھی لڑکی نہیں ہونی چاہیے دیکھ لیا تھا تو نے مریم کا انجام کیا حشر کیا تھا اس کا تمام جیسوں کے تم جیسوں کے لیے ہی سبق سکھایا تھا اس کو دوسری طرف تیمور بھی سونیا کو دھمکی دے دیتا ہے کہ نہ مجھے پہلے لڑکی چاہیے تھی اور نہ ہی مجھے اب چاہیے گھر والے مل کر سونیا پر تشدد کرتے ہیں کیونکہ وہ اس بیٹی کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی جبکہ تیمور ایک سائد پر کھڑا تماشا دیکھتا ہے اور آزر یہ سب روکنے کی کوشش کرتا ہے سونیا ان سب سے کہتی ہے کہ آپ لوگ اللہ کی دل ہوئی سانسوں کو کیسے چین سکتے ہیں سونیا رو رو کر اپنی ساس سے کہتی ہے کہ قسمت وہ ہوتی ہے جو اوپر والا لکھتا ہے لیکن یہاں تو ہماری تقدیروں کے فیصلے اس کے بنائے ہوئے انسان کر رہے ہیں سونیا مریم کے بلند ہونسلے دیکھ کر ہمت کرتی ہے اور اپنی بیٹی کے لیے آواز اٹھاتی ہے اور اسی لیے رو کر کہتی ہے کہ زندگی جینے کا حق صرف لڑکوں کے لیے ہے اور لڑکیاں کیا صرف زمین میں گاڑنے کے لیے ہوتی ہیں جبکہ دوسری طرف مریم کو یہی ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ شجیہ اس گھر میں بلکل بھی محفوظ نہیں ہے آزر جو مریم کو اتنی اچھی پوسٹ پر اپنے پاؤں پا کھڑے ہوئے دیکھتا ہے اور پچھتاتا ہے کہ اس نے یہ سب کیسے کر دیا جس پر دادی چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تھنڈے ہو جا وہ کوئی بوتل ہے جو تھنڈی ہو جائے گی شہانہ بیگم اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تین تین بیٹیوں کا خون چوس کر ہمیں بیٹے کا چہرہ دکھائے گی آپ لوگ کو یہ ڈراما کیسا لگ رہا ہے کومیٹ بوکس میں اپنی رائے کا ازاز ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھنکس فور وچین